اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد نمان حمزہ آج کی اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے دو مقاصد ہیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں ڈیجٹرل مارکٹنگ کیا ہوتی ہے دوسرا آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں پچیس لیکچرز جو ہیں وہ پہلے ہی اپلوڈ کر چکم اور آپ کا ریسپانس اتنا کمال کا تھا کہ میں نے سوچا پوری سیریز ریکارڈ کرتا ہوں اب باتے ہیں ڈیجٹرل مارکٹنگ کی طرف ڈیجٹرل مارکٹنگ کیا ہوتی ہے ڈیجٹرل مارکٹنگ جو ہے وہ مارکٹنگ یہ ایک فارم ہے لیکن اس میں ہم لوگ ڈیجٹرل میڈیمز کو یوز کرتے ہیں ہم لوگ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں اگزیمپل لیتے ہیں اب فیس بک پر اپنے دوستوں کو تصویریں دیکھ رہے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی ترمیان آپ کے سامنے کوئی ایڈ آجاتا ہے آپ کے سامنے کسی کا ایڈ آتا ہے کہ بھئی میری شلٹیں لے لو یا پھر اپنا وزن کام کر لو یا پھر دراز کا آجاتا ہے کہ بھئی موبائل فون تو نہیں نیا لینا یا آج کل پی ایس ایل ہے تو آپ یوٹیوب پر یا کس ویب سائیڈ پر پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایڈ لگیں ہوں گے اب گوگل پر جاتے ہیں اور وہاں پر لکھتے ہیں کہ بھئی بیسٹ ہوسٹنگ کمپنیز تو اورگینکی ریزلٹ سے پہلے آپ کو چار پانچ لنک کیسے ملیں گے جن کے ساتھ ایڈ لکھا ہوگا اب ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو فیورٹ پروگرام کے درمیان ایڈ لازمی آتے ہیں تو یہ دیشٹل مارکٹنگ کی کچھ ایکزیمپل ہیں ایک اور چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے ایسیو کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں سرچ انجن میں ٹاپ پر لانا چاہتے ہیں لیٹس ہی آپ گوگل پر کچھ سرچ کرتے ہیں یا یوٹیوب پر کوئی ویڈیو سرچ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو وہ جو ٹاپ پر ویڈیو آئے گی یا نمبر دو پر آئے گی ان کی ایسیو اچھی ہوئی ہوگی گوگل سے اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو جو جواب آئیں گے وہ لنکس کی فارم پر آتے ہیں لوگوں کی ویب سائیڈز آتی ہیں تو جس کی ایسیو اچھی ہوگی اس کا جو لنک ہوگا وہ ٹاپ پر آجے گا دیشنل مارکٹنگ میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن ویڈیو مارکٹنگ ہوگئی آپ کو ویڈیو مارکٹنگ پر میسجز آتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوگیا ای میل مارکٹنگ ہوگئی لیکن سٹارٹنگ پر ہم لوگ کس پر فوکس کریں گے سوشل میڈیا مارکٹنگ پر اب سوشل میڈیا مارکٹنگ کیا ہوتی ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ دیشنل مارکٹنگ کی ایک کیٹہ کری ہے جس میں ہم لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کون کون سے ہے ایک تو فیس بک ہوگئی دوسرا ٹویٹر اس کے بعد انسٹراغرام اور دیکھیں اور کون سے آپ کے ذہن میں آتے ہیں ایک مارے پر سنیپ چیٹ بھی ہے تو مینلی جو سب سے ذرا یوز ہوتی ہے وہ ہے فیس بک تو شروع میں ہم لوگ سوشل میڈیا مارکٹنگ سیکھیں گے تو سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ ہم مارکٹنگ کرتے کیوں ہیں یا مارکٹنگ کی کوئی ضرورت کیوں آتی ہے سب سے پہلے چیز آپ یا تو اپنی سیل بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی میسے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں ایکزیمپل لیتے ہیں ہواوے نے لیٹس سے کوئی موبائل ریلیز کیا موبائل ریلیز کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس موبائل کی سیل زیادہ ہو وہ کیا کریں گے وہ کوئی اشتہار بنوائیں گے اور ٹی وی والوں کو کہیں گے بھائی یہ چلا دو ٹی وی پر ایک آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کے درمیان جب اس موبائل کا اشتہار آئے گا تو صرف پروگرام آپ نہیں دیکھ رہے بہت سارے اور بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں میں ایسے لوگ لازمی ہوں گے جو اپنے پرانے موبائل سے تنگ ہیں یا ویسے نیا موبائل لینا چاہتے ہیں تو وہ اس موبائل کو کنسیڈر کریں گے کہ میں یار یہ موبائل لے لیتا ہوں اور اس طرح کمپنی کی سیل پڑے گی دوسرا جو ایک مین گول ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا وہ ہوتا ہے اویرنیس اور اپنا میسج ڈلیور کرنا پچھلے دنوں میں ڈائم فنڈ کا بہت زیرا چرچہ تھا اور بہت زیرا کیمپینز چلی ہی حکومت کی طرف سے حکومت اکثر کیا کرتی ہے اپنے میسج ڈلیور کرتی ہے ٹی وی کی مدد سے سوشل میڈیا کی مدد سے تو جو مین دو میں جیزیں سمائیتے ہوں مارکٹنگ کی وہ ہے ایک اویرنیس اور دوسرا اپنی سیل انکریز کرنا اب اس سب کو سیکھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس میں دو چیزیں ہیں یا تو آپ اپنے لیے ایڈز رن کریں اور اپنی پرڈکٹ کو اوپر لے کے جائیں یا آپ کمپنیز کے لیے ایڈ رن کریں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایڈ نظر آتے ہیں تو وہ ایڈ جو ہیں وہ ایسے لوگ رن کر رہے ہوتے ہیں جن کو یہ ایڈ رن کرنے آتے ہیں تو پہلے ایک طرف آتے ہیں لیٹس دے آپ کا کوئی آف لینڈ کاروبار ہے آپ کا کوئی گارمنٹس کا کاروبار ہے یا آپ نے کوئی بیوٹی پرڈکٹ بنائی ہے کوئی کریم بنائی ہے یا پھر آپ کی کوئی ہیلت پرڈکٹ ہے یا آپ کوئی سرویس بیچ رہے ہیں یا آپ نے کوئی سکول کھول دا ہے تو آپ اپنے لیے ایڈ رن کر سکتے ہیں تاکہ آپ صحیح لوگوں تک پہنچیں اور آپ کی پرڈکٹ یا سرویس بکے دوسرا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کمپنیز ہوتی ہیں لکھوں روپے کروڑ روپے حرما لگاتی ہیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچیں اور ان کی سیلز بڑھیں جس سوچیں ہیلڈر شولڈر کے کتنے ایڈز آپ دیکھتے ہیں یا لکھ کے آپ کتنے ایڈز دیکھتے ہیں وہ اس لیے چلاتے ہیں تاکہ وہ جو نام ہے آپ کے ذہن میں ہو جائے اور جب بھی آپ نے کوئی سابون حرید نہ ہو تو آپ لکھ کو پریفر کریں یا پھر آپ نے کوئی شیمپو حرید نہ ہو تو آپ ہیلڈر شولڈر کو پریفر کریں اب یہ تو لکھ یا ہیلڈر شولڈر بڑے برینڈز ہیں چھوٹی کمپنیز بھی ہوتی ہیں اگر آپ فیس بک کے یوزر ہیں آپ فیس بک کے یوزر ہیں تو آپ کو اشتہارات نظر آتے ہیں کہ بھئی شلٹیں لے لو یا آپ کو ایڈ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وزن کم کریں یا پھر گلاسز کے یا پھر بیگز کے یا پھر آج کل پاب جی کا بڑا کریز ہے تو پاب جی کے کنٹرولر تو وہ جو کمپنیز ہوتی ہیں جو اس طرح کی پریفر سیل کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی جیسے بندے کو ہائر کرتی ہیں تاکہ آپ ان کی بہاف پر ایڈ رن کریں تو دو چیزیں ہو گئی یا آپ اپنے لئے ایڈ رن کر سکتے ہیں آپ کوئی اپنی پروڈکٹ ہے یا کوئی سرویس ہے آپ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں آپ خود سے کام کرنا چاہتے ہیں وہ کیس ہے دوسرا آپ کسی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں کسی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کیسے ڈونڈنا ہے وہ ایک دفعہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو میں یہ سارا کچھ کور کروں گا تو ڈیجرل مارکٹنگ مارکٹنگ کی ایک فارم ہے جس میں ہم ڈیجرل میڈیمز کو یوز کرتے ہیں اور ابھی آغاز پر ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ کو کور کریں گے سوشل میڈیا مارکٹنگ میں سب سے پہلے ہم فیس بک کو کور کریں گے اور نیکس لیکچر میں اب بقاعدہ فیس بک پیج بنائیں گے تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ حاصل ہوا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ابھی کے لئے اجازت دیں خدا حافظ